بہت سمیہ کی بات ہے ایک لڑکا تھا جس کا نام سونو تھا وہ آج گھر میں اکیلا تھا اس کے ممی پاپا مارکٹ گئے تھے سونو سوفے پر بیٹھ کر ٹی بھی دیکھ رہا تھا تب ہی ایک آواز آئی سونو کون ہے میں جادوی سوفا ہوں کیا جادوی سوفا ہاں میں تمہاری کوئی بھی اچھا پوری کر سکتا ہوں اچھا تو کیا تم میرے لیے آئرن مین کا کھلونا لا سکتی ہو ہاں میں لا سکتا ہوں یہ لو دھنیواد جادوی سوفے سونو سوفے کو دھنیواد بول کر باہر کھیلنے چلا گیا سونو وہاں کھلونا اپنے دوستوں کو دکھانے لگ یہ دیکھو یہ میرا نیا کھلونا ہے ارے وہاں یہ تو بہت اچھا ہے یہ تم کہاں سے لائے سونو نے کہا کہ میرے پاس جادوی سوفا ہے کیا تم مجھے بھی اپنا جادوی سوفا دکھاؤ گا ٹھیک ہے میں ضرور دکھاؤں گا یا کہتے ہی سب گھر چلے گئے تم اس سے اپنی کوئی بھی اچھا مانگ سکتے ہو جادوی سوفے مجھے بیڈ مین کا کھلونا دے دو یا کہتے ہی جادوی سوفے نے اسے بیڈ مین کا کھلونا دے دو ٹھیک ہے ارے وہاں یہ تو سچ میں بیڈ مین کا کھلونا ہے مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا یا کہتے ہی سونو کے دوست نے کہا سونو اب میں گھر چلتا ہوں نہیں تو ممی ڈاٹیں گی ٹھیک ہے سونو کا دوست اپنا کھلونا لیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا سونو نے کہا کہ میں اپنا کھلونا کمرے میں رکھ کر آتا ہوں یا کہتے ہی سونو اپنے کمرے میں چلا گیا میں اسے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں میں اپنا کھلونا اپنے کمرے میں رکھ دیا اور جادوی سوفے کے پاس چلا گیا اب سونو بہت خوش تھا اسے اب اپنے من چاہے کھلونا کھانا اور کپڑے ملنے لگے جادوی سوفہ اسے سب کچھ دیتا تھا سونو جادوی سوفے سے گھنٹو بات کرتا رہا اسے پتا ہی نہیں چلا کی سمیہ کب بیٹ گیا رات ہو گیا جادوی سوفے نے کہا سونو بہت رات ہو گئی ہے جاؤ جا کے سو جاؤ ٹھیک ہے یا کہتے ہی سونو اپنے کمرے میں چلا گیا دوسرے دن جب سونو اٹھا تو سب سے پہلے جادوی سوفے کے پاس گیا سونو نے جادوی سوفے سے کہا جادوی سوفے مجھے بات کرنے کے لیے فون چاہیے یا کہتے ہی جادوی سوفے نے اسے ایک فون دے دیا ٹھیک ہے فون لیتے ہی سونو بہت خوش ہو گیا جادوی سوفے دھنیواد یا کہتے ہی سونو اپنے کمرے میں چلا گیا جادوی سوفے کو بھی سونو کی مدد کر کے اچھا لگتا تھا اب سونو بہت کھمنڈی ہو گیا سونو میں نے سنایا کہ تمہارے پاس جادوی سوفا ہے کیا تم میرے لیے بھی کھلانے لا دوگے سونو نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا یا سنتے ہی سونو کے دوست دکھی ہو کر چلے گا پھر سونو اپنے گھر گیا اور جادوی سوفے سے بولا جادوی سوفے کیا تم میرے لیے دھیڑ ساری کھلانے لا دوگی جادوی سوفے نے کہا نہیں سونو تم گھمنڈی ہو گئے ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا جادوی سوفے کو سونو کی چندہ ہونے لگی سونو میں چاہتا تو تمہیں کھلانے دے سکتا تھا لیکن تم پر لکھ نہیں رہے ہو تم پرچہ میں اسپل ہو سکتے ہو سونو کی پرکشہ آ گئی سونو کچھ پڑھ کے نہیں گیا تھا اس لیے اسے کچھ نہیں آیا اب پرکشہ کے دوسرے دن ریزلٹ آ گیا تھا سونو تم فیل ہو گئے ہو کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے سونو اپنے گھر آیا اور رونے لگا سونو کو روتے دیکھ جادوی سوفا بولا سونو تم کیوں رو رہے ہو سونو نے بتایا میں اس بار پرکشہ میں فیل ہو گیا ہوں یا سنتے ہی جادوی سوفا دکھی ہو گیا سونو یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ تم دن بھر کھیلتے رہتے تھے تم پڑھائی نہیں کرتے تھے اسی لیے تم پرکشہ میں فیل ہو گئے ہو میں نے تمہیں منع کیا تھا مجھے ماف کر دو جادوی سوفے سونو کو اپنی گلتی کا احساس جادوی سوفے نے کہا کوئی بات نہیں سونو تم اگلی پرکشہ میں جرور پاس ہو جاؤ گے سونو کو یہ سنتے ہی تھوڑا اچھا لگا مجھے ماف کر دو جادوی سوفے ٹھیک ہے اب سونو سب کی مدد کرنے لگا وہاں بہت اچھا بن گیا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھا لگی ہے تو اسے لائک سبسکرائب سیئر کرنا نہ بھولیں اور ہاں بیل آئیکن کو جرور دبائیں تب تب کے لیے بار